پاکستان کی داخلی سیاست پاکستان کی نیوز ایجنڈا ہے بہت کامیابی سے بھرپور تحریکے سے بدلتے ہوئے ڈسپلیس کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اسی طرح سے پاکستان کے اندر جو وکلا تحریکیں اور بار ایسوسییشنز ہیں وہ وزیراعظم نواز شریف صاحب کے استیفے کے نکتے پہ اکٹھی نہیں ہو سکیں اور یہ بھی وزیراعظم نواز شریف صاحب ان کی پارٹی کی بہت بڑی ایک سیاسی کامیابی ہے اور ان کی اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپس پارٹی کی بہت بڑی ناکامی ہے لیکن اس وقت حکومت کا جو سب سے بڑا شو کیس کرنے کا ایشو ہے وہ ہے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنا حکومت کا انیشیٹیو یہ ہے کہ مزید سرمایہ دے کے انڈیپینڈن پاپ روڈیسرز کے ذریعے اس طرح سے مجلی پیدا کی جائے کہ لگے کہ دو ہزار اٹھارہ کے انتقابات سے پہلے تقریبا تقریبا لگے کہ لوڈ شیڈنگ کا بلکل ہی خاتمہ ہو گیا ہے اس پولٹیکل انیشیٹیو کے پیچھے جو سائنٹیفک اور اکنومک حقیقت ہے وہ کیا ہے یہ اور یہ تمام ایشوز جو ہیں اس کو بڑی تحصیل سے آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے لیکن ناظرین پاکستان کی اس ڈیویزیو داخلی سیاست سے ہٹ کے ایک ایسا ایشو ہے جس پہ کومنٹ کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے جس کا تعلق پاکستان کے اس اعلان سے ہے جہاں ہندوستان نے ایک سو کالڈ ساؤتھ ایشیا سیکلائٹ کو لانچ کیا پاکستان کے فارن آفیس کے سپوکس پرسن نفیس زخریہ صاحب نے یہ بتایا کہ پاکستان اس میں شامل نہیں ہوا پاکستان نے گریز کیا اور انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ دو ہزار چودہ میں جب ہندوستان نے اسے سارک کے پلیٹ فارم سے لانچ کرنے کی کوشش کی تھی تو پاکستان بہت خواہش رکھتا تھا بہت انفرسٹیٹ تھا کہ اس میں شامل ہو پاکستان کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان کی جو سپیس اور سائنٹیفک کمیونٹی ہے وہ بھی ہندوستان کے ساتھ و باقی ملکوں کے ساتھ ملکے اس میں سائنٹیفکلی ٹیکنولوجیکلی کولیبریٹ کر سکے لیکن جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ہندوستان چاہتا ہے کہ وہ تن تنہا کرے اور کسی قسم کی سائنٹیفک اور ٹیکنولوجیکل کولیبریشن ہندوستان برداشت نہیں کر رہا تو پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا اور پاکستان اس سے الگ ہو گیا اب اس سیٹلائٹ کو ساؤتھ ایشیا سیٹلائٹ کے نام سے لانچ کیا گیا ہے ساتھ کے نام سے لانچ نہیں کیا گیا ہے اور یوں تو اس کو ساؤتھ ایشیا سیٹلائٹ کہا جا رہا ہے لیکن اس کا تمام تر جو خرچہ ہے چالیس ملین ڈالر کا اس کی سائنٹیفک اور ٹیکنولوجیکل ڈیویلپنٹ جو ہے وہ خود ہندوستان نے کی ہے پاہم یہ سرویسز پروائیڈ کرے گا افمانستان کو بھی بنگلہ دیش کو بھی سیہلنکا کو بھی مالڈیف کو بھی نیپول کو بھی اور جو یہ سرویسز سیٹلائٹ پروائیڈ کرے گا ان سرویسز کے اندر ویدر، کلائمیٹ، سمنوں، دریاؤں کی جو صورتحال ہے یعنی سنامی، فلڈ اور ارتوک کی انفرمیشن بھی شیئر ہو سکتی ہے ایکی تلچر، ڈیٹا بھی شیئر ہو سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو زیادہ دلچسپ ہے کہ اس میں ٹیلیویشن سرویسز، ٹیلی کمیلیکیشن سرویسز، فائننشل ڈیٹا، بینکنگ، ایٹی ایم کی جو انفرمیشن ہے یہ تمام انفرمیشن اور سیلرلڈ ڈیٹا یہ تمام انفرمیشن جو ہے یہ سیٹلائٹ پروائیڈ کر سکتا ہے شیئر کر سکتا ہے اور چونکہ اس کی تمام تر ٹیکنیلوجیکل اور مینجیریل کنٹرول ہندوستان کے ہاتھ میں ہے اس لیے پاکستان کا جو اہفیات ہے جو گریز ہے وہ سمجھ میں آتی ہے پاکستان فارل آفیس کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اپنے سیٹلائٹ اور سپیس پروگرام کو لے کر آگے بڑھے گا یاد رہے کہ دو ہزار گیرہ میں پاکستان نے چین کے اشتراک سے ایک سیٹلائٹ لانچ بھی کیا جس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ پاکستان اور چین سپیس اور سیٹلائٹ پروگرام میں زیادہ بہتر کوپریشن اور کولیبریشن کرتے ہمیں نظر آئیں گے تاہم یہ اشیو بہت ہی مشکل اور بہت ہی گمبیر ہے یہ ایک ایسا اشیو ہے جس کی بہت کم انڈسٹیننگ ہمارے ہاں پائی جاتی ہے جس طرح سے پندرویں سولویں صدی میں لینڈ فرنٹیر بڑا اہم تھا پھر اس کے بعد سمندر کی حدود یعنی اوشن بہت امپورٹنٹ بن گئے اسی طرح اثر حاضر میں سپیس اور سائبر سپیس جو ہیں وہ ایک نیا آرکی ٹیکچر آف کنٹرول ہیں جو ریاست کسی بھی ریاست وہاں کی جو آبادی ہے پاپولیشن ہے اس کی حاکمیت کا جو فیصلہ ہے وہ اب سپیس اور سائبر سپیس پہ ہوگا اور ہمارے ہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی بڑی جو ٹیکنالوجیکل کمپنیز ہیں وہ جیسے گوگل ہے جیسے یوٹیوب ہے جیسے مایکروسوفٹ ہے جیسے فیس بک ہے جیسے ٹویٹر ہے ان تمام کمپنیز کی اپنی ایک حاکمیت بن چکی ہے ان ایشیوز کے اوپر جیسے امریکہ کے اس دپارٹمنٹ او دیفنس نے کبھی انٹرنیٹ کو لانچ کیا تھا آج بھی انٹرنیٹ کے اوپر امریکہ کا فوٹپرنٹ ہے امریکہ کا کنٹرول ہے تو یہ جو نئی بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کے ایشیوز جو ہیں وہ ابھی تک پاکستان میں اس کے انڈرسٹائننگ نہیں ہے ایک بہت بڑا پرابلم چالیس ملین سے زیادہ پاکستانی گوگل کو گوگل سرچ کو فیس بک کو یوٹیوب کو استعمال کرتے ہیں ٹویٹر کو استعمال کرتے ہیں مگر اس کے باوجود ان کمپنیز کی کوئی ڈائریکٹ ایفیکٹیو گراؤنڈ پریزنس جو ہے وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے جو کاروباری حلکے ہیں پاکستان کی اوش لوگ ہیں وہ ان کمپنیز تک آسانی سے نہیں پہنچ سکتے ایک اور چیز بھی ہے کہ بہت سی جو ٹیکنولوجیکل کمپنیز ہیں ان کی پریزنس جو ہے وہ ہندوستان میں ہے اور بہت سی ایسی ملٹائی نیشنل کمپنیز جو پاکستان میں سرویسز پروائیڈ کرتی ہیں جن کے ہیڈ آفیسز پہلے محفیق بستہ یا ترکی میں ہوتے تھے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ان کی ریپورٹنگ لائن جو آفیسز جو ہیں وہ ہندوستان کی طرف شیفٹ ہو گئی ہیں ہو چکے ہیں یہ تمام وہ ایسے ایشیوز ہیں جن پہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو پاکستان کی وفاقی حکومت کو سبائی حکومتوں کو پاکستان کے کارپٹ سرکل کو پاکستان کی لیگل کمیونٹی کو پاکستان کے ٹیلیویشن ایکسیکٹرز کو دانشوروں کو دیکھنے کی پرکھنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے بکر اثر حاضر میں جو حکمیت ہے وہ پرانی چیزیں جو پرانی باتیں پاکستان میں دھرائی جاتی ہیں سوبرانیٹی حکومت کی وہ اب بیکار اور دیسود ہو چکی ہیں یہ وہ نئے ایشیوز ہیں جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے بہرحال اس پہ اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں اسٹیج پہ ایک مشکل سبجکٹ ہے ناظرین اب پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمن اور پاکستان کے سابقہ فورن منسٹر جناب شاہ محمد قریشی صاحب میرے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں اب جبکہ سپریم کورٹ نے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی ہے آپ اسے کیسے ویو کر رہے ہیں ہم جاتے ہیں کہ جو اس کو مقررہ مدد دی گئی ہے ساٹھ دن کی اس کے اندر اس کے تو پندر میں زیادہ ٹائم لگ گیا سات دن کے پتہ پندر دن میں ہاں کچھ دکھئے کچھ تاخیری حربے تو حکومت استعمال کرے گی ہمیں یہ خدشہ ہے کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کریں گے لیکن یہ پھر جو امپلیمنٹیشن کا بنچ ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو فوس کرے متواتر ان سے رپورٹس مانگے اور انشور کرے کہ مقررہ مدد کے اندر اپنا کام مکمل کرے اچھا یہ کیسے آپ انشور کریں گے جب پانچ سمیمبر کے سپریم کورٹ کے جو بنچ تھا اس کے سامنے پینامہ کا کیس لگا تو وہاں جو بھی ایویڈینسز اور شواہد وزیراعظم کا خانداروں کے وقلہ پیش کرتے تھے وہ چیلنج ہوتا تھا اس پہ بحث ہوتی تھی عوام کو پتا چلتا تھا میڈیا کو پتا چلتا تھا یہی وجہ ہے کہ کتری خط جو ہے اس کی دھجیاں ہو گئیں کتری خط ہے اس کو منس میٹ بن گیا کیمہ بن گیا اس کا اور بعد میں پھر آپ نے دیکھا تو ظاہر ہے کہ جب عوام کی جو سکروپنی ہوتی ہے میڈیا کی جو سکروپنی ہوتی ہے وہ کسی بھی انویسٹیگیٹف کمیشن جی آئی ٹی عدالت کی مدد کرتی ہے یہاں پر آپ ایز اون اپوزیشن پارٹی کیسے یہ انشور کریں گے کہ یہ ٹرانسپرنسی اس جی آئی ٹی کی ہو ہماری طبیعی تو خواہش ہے ہماری یہ گزارش ہے کہ جو جو بائیس تاریخ انہیں اگلی دیرین کے رکھی ہے اس میں ہم موجود ہوں اور جو جو رپورٹ وہ پیش کریں وہ ہمارے سامنے ڈسکس کی جائے تاکہ ہم سن سکیں یہ خواہش ہے آپ کی یہ ہو گیا ہے یہ فیصلہ یہ ہو گیا ہے میں نے سنا ہے یہ ہو چکا ہے اور ہمیں وہاں اجازت ہوگی آپ وائیس چیئمن ہے آپ نے سنا کا کیا آپ کو ڈیفینیلی نہیں پتا دیکھئے یہی ہے یہی بتایا گیا ہے کہ ہم وہاں جا سکیں گے بیٹھ سکیں گے اور ہم اپنی اپنی جو سوالات ہیں وہ ہم اخص کر سکیں گے یعنی آپ کی طبق یہ ہے کہ جب جوائنٹ انیویسٹیکشن ٹیم اپنی فائنڈنگز لے کر آئے گی جو کوئی بھی فائنڈنگ ہوں گی دس پندہ دن کے پات پندہ بائیس تاریخ کو تو آپ لوگ ان فائنڈنگز کے بارے میں کاؤنٹر قویشنز اٹھا سکیں گے وہاں پر احترازات کر سکیں گے عدالت کی مدد کر سکیں گے ایسا ہے آپ کی ایکسپیکٹیشن میں سمجھتا ہوں کہ پرٹیشٹر کو یہ حق ملنا چاہیے پرٹیشٹر کو یہ حق ملنا چاہیے تو ہم کیا سٹریٹیجی ہوں کی آپ آپ اپوزشن مین چیننجر آپ لوگ تھے ہماری سٹریٹیجی تو بڑی سمپل ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پہلے وہ جو کچھ کہتے رہے ان کے دلائل اور ان کی دستاردزات مطمئن بینچ کو نہیں کر سکیں تب ہی تو جی آئی ٹی مارز وجود میں آئی ٹھیک ٹھیک اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے کہ نہیں اور اگر وہی کہانی ریپیٹ کی جاتی ہے تو پھر ہمارا محقف تو بڑا واضح ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بینچ کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے ہیں ان کا جو منی ٹریل ہے وہ ناکافی تھا اور ان کے جو شواہت تھے وہ مناسب نہیں تھے یعنی جی آئی ٹی کے پروسس کو آپ لوگ جو ہیں ہم اس کو مونٹر کرنا چاہیں گے ہم اس کا حصہ رہیں گے ہم جائیں گے شفاف طریقے سے اور اس پر چھپانے کی ضرورت کی ہے اب ایک پیرل یہ ہے کہ اکرم شیخ صاحب جو حنیف عباسی صاحب کی پیٹیشن لے کر سپرین کورٹ میں آئے ہیں جہاں پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ ایک پینامہ ٹو کیس بھی اگزیس کرتا ہے اور عمران خان کی آفشور کمپنیز جہاں کی خان ترین کی آفشور کمپنیز اور پھر پاکستان تحریک انصاف آپ کی جماعت جو ہے اس کو باہر سے فنڈنگ ہوتی رہی ہے باہر سے کمپنیز کی لوگوں کی فنڈنگ ہوتی رہی ہے نون پاکستانی سے تو آپ لوگ تو خود انہوں نے آپ کو پھسا دیا ہے جی نہیں بہت فرق ہے دیکھئے فرق یہ ہے کہ جہاں تک عمران خان کی آفشور کمپنی ہے پہلی بات تو ہے کہ ہر کمپنی اللیگل تو نہیں ہوتی کمپنی خانونی طریقے سے بنائی جا سکتی ہے عمران خان نے تو کبھی اس چیز کو پوشیدہ رکھا ہی نہیں جب ان سے پوچھا کہ یہ جائدات آپ کی ہے انہوں نے کہا ہاں ملکل بھی نہیں ہے کہ اپنے ٹیکس ریٹرن میں انہوں نے جو پورنی ٹیکس ریٹرن تھے اس میں اس کو نہیں شامل لکھا دکھائے نہیں انہوں نے کچھ چھپایا نہیں انہوں نے جن ذرائع سے وہ خریدی وہ ظاہر ہیں جن ذرائع سے جو ان کے آمدن نہیں تھی اس پہ وہ ٹیکس ادا کرتے رہے جو پی ٹی آئی کو فنڈنگ ہوتی رہی ہے نون پاکستانیز کی جو کہ قوانین کے اور اصولوں کے خلاف ایسے لاز ہیں جس میں ہے کہ فنڈنگ نہیں ہونی چاہیے جو اقرب شیخ صاحب ہر ٹیلیویسن چینل پر جا کے بہت تحصیل سے وہ چیز بتا رہے ہیں اس پہ پھر اب آپ کیا کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک ایسی پلٹیکل پارٹی ہیں جو اپنے اکاؤنٹس باقاہدہ ریپوٹیبل کمپنی سے ہم آڈٹ کر آتے ہیں کس سے کروائے بہے ہیں آپ دو مجھے کمپنی کے نام نہیں ہے مطلب جیسے کی پی ایم جی ہے یہ فرگو سنگ مطلب ان کی اسٹیبلشڈ اکاؤنٹس ہیں جو یہ چیز کو کرتے ہیں اور مصدقہ ہیں اور ہم ہر سال پیش کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن کو اور جو ان کے اتمنان کی مطابق ہے اب پبلک یہ واحد پلٹیکل پارٹی ہے جس کو لوگوں نے اور کنوں نے پاکستانیوں نے بلخصوص وہ پاکستانی جو امریکن پاکستانی ہیں بڑش پاکستانی ہیں پاکستانی جو برون ملک رہتے ہیں اور عمران خان سے اس کے نظریے سے اس کی جماعت سے ان کا لگاؤ ہے وہ ایک بہتر پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس جماعت کے پاس کرپشن کے وسائل نہیں ہیں دیکھئے دونوں اور جو اسٹیبلش پارٹیز ہیں وہ تو حکومتوں میں رہی ہیں انہوں نے کسی بڑی ڈیپ پاکٹس ہیں تو یہ واحد پارٹی ہے جس کو عوام فنڈ کر رہی ہے جس کو پاکستانی فنڈ کر رہی ہے کچھ آپ ایکسپلین کر پائیں گے بلکہ کر پائیں گے ہمیں اچپنان ہے ہم کانفیڈنٹ ہیں چلے آگے چل دیں وزیراعظم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت ایک کاؤنٹر ڈیولپینٹل ان کا انیشیٹیف ہے وہ آج اسلامباد کا جو ائرپورٹ ہے اس کے ٹرمینل پہ دیکھے پہنچے وہاں پہ انہوں نے دیکھا جو لنک روڈ ہے ائرپورٹ اور کشمیر ہائیوے کے درمیان یا موٹر وئی انٹرچینج کے درمیان اس کو انہوں نے گراؤنڈ بریکنگ کی ایک دن پہلے وہ نیلن جلن پروجیکٹ کا ایکسیمنیشن کرنے اس کو دیکھنے کے لیے وہ آزاد کشمیر پہنچے وہاں جو انہوں نے کہا ہے آپ کے بارے میں آپ کی جماعت کے بارے میں وہ میں آپ کو سناتا ہوں اسلامباد میں بیٹھ کے یہ روز جھوٹ بولنا یہ روز گالیاں نکالنا اور یہ روز الزام تراشی کرنا یہ آپ کا شیوہ بن چکا ہے لوگ اس سے بڑے تنگ آ چکے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کی یہ جو گالیاں نکالنے کی جو پالسی ہے شاید آپ کا ایجنڈا یہ یہ منیفیسٹو یہ ہے بنیادی طور پر آپ نے دیکھا کہ وزیراعظم میں جو کچھ کا آپ نے دیکھا شاید محمد صاحب یعنی وزیراعظم یہ کہہ رہے ہیں نوازنی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ تنقید کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے شوکیس کرنے کو کچھ نہیں ہے بکہ جہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں وہاں پر بنیلم جہلم پروجیکٹ کے اوپر کھڑے ہیں جہاں 68 کلومیٹر کی ٹانلز کا پروجیکٹ تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے کہتے ہیں سات ماہ میں اتنا بڑا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا آج وہ ائرپورٹ کی ٹائمینیل کو دیکھنے کے لیے پہنچیں وہ کہہ رہے ہیں میں نے کام کر کے دکھایا ہے پنجاب میں ہو یا سینٹر میں آپ کے پاس شوکیس کرنے کے کچھ نہیں آپ لوگ یہ جلسیاں وہ کہتے ہیں کرتے ہیں اور صرف تنقید کرتے ہیں اور گالی کروچ کرتے ہیں دیکھئے جس کو وہ جلسیاں کہتے ہیں اور اپنے لئیہ کے شوکو وہ جلسا کہتے ہیں تو وہ فوٹیج آپ کے سامنے ہیں اسلام آباد کی جلسی کی فوٹیج کل ہم نے نوشیرہ میں چلائی اور لئیہ کا جو جلسا ہے بقول ان کا وہ بھی ہم نے لوگوں کو دکھایا تو لوگ آنکھیں بند نہیں کر سکتے لوگ یہ دنیا بدل چکی ہے صرف بیانوں پر لوگ نہیں چلتے لوگوں کی اپنی رائے ہیں لوگ پل پل کی خبر رکھتے ہیں بلکل الحمدللہ ہمارے توقع سے زیادہ ہمیں پذیر آئی مل رہی ہے اور لوگ آ رہے ہیں آپ دیکھئے تو صحیح ان کو ریسپجٹ باقی جو ہے پروجیکٹس پیتے کاٹ رہے ہیں وہ تو پچھلے چار سال سے کاٹ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کاٹتے رہے اناؤگوریٹ کرتے رہے جو بجری کا بھوران ہے وہ جوں کا توں ہے آج بھی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے لوگوں کو ریلیف نہیں ملا بجری کا تیر گزشتہ تین ہفتے میں لوگوں کی دکت میں اضافہ ہوا لیکن گزشتہ تین ہفتے میں شاہ صاحب جب سے پینامہ کا ڈیسیجن آیا ہے اس کے بعد خبر یہی ہے کہ حکومت میں بہت سے فنڈز ریلیز کی ہیں اور اب بہت زیادہ یعنی سینکرو ہزاروں میگا ورڈ بجری دیکھاوے کے لیے یہ اچھی ٹیکٹک ہے دیکھیں آپ نے دیکھا جب حکومت آئی تھی تو انہوں نے ایک بہت بڑی رقم ادا کر کے سرکل اور ڈیٹ سرکل اور ڈیٹ کو وائپ آؤٹ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اب ہم نے یہ مسئلہ ہی حل کر دیا ہے اب سرکل اور ڈیٹ نہیں ہوگا اب مسلسل پیداوار ہوگی اور ہم اس نے چھ مہینے میں قوم کو اس بران سے نکال دیں گے آپ نے کہا دیکھا بران سے قوم نہیں نکلی جو بجری کے ریٹ ہیں وہ دگنے سے زیادہ ہو گئے اور لوڈ شیڈنگ جون کی تو ہے اور سرکل اور ڈیٹ اب اتنا ہی ہو گیا ہے تقریبا تو یہ دکھاوے کی باتیں ہیں لوگ باتیں کر رہے ہیں آج دیکھیں نا باتیں بہت کرتے ہیں ہم نے کسان پیکش دے دیا ہم نے یہ کر دیا آج میں کہتا ہوں آج آپ چلے جائیے پنجاب کے کسی اس وقت گندم کے پرکورپن سینٹر میں چلے جائیں اور پوچھیں کسان کی حالت کیا رہی ہے باردانہ اس کو نہیں مل رہا تیرہ سو روپے سرکاری ریٹ ہے کسی کاشکار کو تیرہ سو روپے من گندم کا مل رہا ہے کس دنیا میں بیٹھے ہیں دیکھیں یہ تو اشتہار دے دینے سرکاری وسائل استعمال کر دینے ایک بات ہے ایک بریک میں لے لوں ایک بریک میں لے لوں ناظرین پر اس پر مزید بات کرتے ہیں کہ جو پی ایمیلن کا متبدعہ ہے یہ جو الزام ہے پی ٹی آئی کے خلاف کے ان کے پاس شوکیس کرنے کو کچھ نہیں ہے بڑا پروجیک نہیں ہے دیکھانے کو اس کو مزید بات اس پر کرتے ہیں بریک کے بعد ناظرین بیلکم بیک شاہ محمود قریشی صاحب میرے ساتھ ہیں رکفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس دیکھانے کو کوئی بہت بڑا شوکیس یا پروجیکٹ نہیں ہے یہی سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں شوکیس کا پروجیکٹ کم ہے ایک آپ کو حوالہ ہے جنوبی پنجاب میں انہوں نے ایک شوکیس پروجیکٹ دیا ہے پورے جنوبی پنجاب میں جس کو وہ کہتے ہیں ملتان کا میٹرو پروجیکٹ بنایا تو ہے نا بنایا ہے نا اس کی حالت تو دیکھنا ہے کیا ہے پچانوے ہزار پیسنجر روزانہ اس پہ سوار ہونا تھا جی چودہ سے پندرہ ہزار اس پہ سوار ہو رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ دیکھیں جے نا آپ اپنی دنیا کی ایک ٹیم بھیج دیں نا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا شہر پیٹتا رہا اس کی ضرورت نہیں ہے یہ پروجیکٹ کی منصوبہ بندی آپ نے صحیح نہیں کی یہ فیزبل نہیں ہے شہر کی وہ جو آپ ضرورت نہیں ہے شہر کی ضروریات اور ہے لیکن بززد تھے انہیں کیا گھاٹے پہ جا رہا ہے جتنے سٹیشن ہیں ہو کا عالم ہوتا ہے لوگ نہیں ہوتے وہاں آپ دیکھیں ماں سوائے لیکن لاہور میں تو ارپینڈی اسلام آباد کا جو ہے سبسیڈائزد ہے بھائیہ وہ بھی سبسیڈائزد ہے پبلک ہے ٹریبل کرتی صبح کے وقت ہوگی پر میں اس کر رہا ہوں اس سے بہت سارے مہاولپور کا سولو بڑا پروجیکٹ کاہدی عظم پروجیکٹ شوکیس ہوا کیا ہے بجلی پیدا کتنی ہو رہی ہے اتنے ناکام پروجیکٹس ان کے سامنے ہیں دکھاوے کہ تو آپ بڑے بڑے اشتہار دے سکتے ہیں سرکاری مسائل میں بتاتا ہوں ہمیں دکھانے کے لیے شوکیس کرنے کے لیے آج آپ چلے جائیں ہم نے جو پولیس کی صلاحات کی ہیں کپک کی یہ ایک شوکیس ہے ہماری جو ایڈوکیشن کے ریفارمز ہیں ہماری جو ہیلتھ کی ریفارمز ہیں یہ ایک شوکیس ہے ہماری جو فورسٹریشن ہم نے کی ہے کپک میں دنیا تعریف کر رہی ہے دنیا تعریف کر رہی ہے مکمل ہو گئی ہے شروع ہے نا کام اسی کروڑ لگ گئے ہیں اور انشاءاللہ سال باقی ہو جائیں گے مکمل ہو جائے گا ساو سے زیادہ آپ کے پاس مقامات تھے جہاں رن آف در ریور چھوٹے چھوٹے ہائیڈرو پروجیکٹ بن سکتے تھے کتنے بنائے ہیں ابھی تک اب آپ دیکھئے ان میں سے جو ابھی ہمارے چیف میسٹر گئے تھے چین اور اب پھر جا رہے ہیں یہ رن آف در ریور ہمارے پروجیکٹس میں بے پناہ ہماری پیشرفت ہوئی ہے اور ہم چھوٹے چھوٹے جو مایکرو ہائیڈل پروجیکٹس ہیں وہ ہمارے پائپ لائن میں ہیں چار سال بھی تو گزر گئے نا آپ کی حکومت پہلے حکومت مفاقی حکومت سے ہمیں اتنی دکتیں آئیں ہیں آپ جانتے ہیں آپ سرکار میں بھی رہے ہیں کہ جب مفاقی حکومت صوبائی حکومت کے راستے میں رکاوٹیں بنیں تو صوبے کے لیے آسان نہیں ہوتا پنجاب کو اڈوانٹیج یہ ہے وہ مو اٹھاتے ہیں تو ان کی بات پوری ہو جاتی ہے خیبر پختونخواہ اور سندھ اس معاملے میں ان کو بے پناہ دکت ہے بلوشستان کیونکہ اپنی حکومت ہے اور پنجاب میں وہ مالک ہیں تو ان کو آسانی ہے ان دو صوبوں سے پوچھے تو چاہیے نا لوگوں سے ان کی کیفیت کیا ہے ایک تو کی سٹرکچرل بات کے حقیقتیں کیا ہیں شو پیس کر لیتے ہیں گھما پھرا لیتے ہیں چیزوں کو لیکن اگر حکومت اپنی فائننشل پالیسی کے ذریعے زیادہ پیسہ دے کر زیادہ بجلی بنا لیتی ہے لوڈ شیڈنگ کو کم کر دیتی ہے تو سیاسی اعتبار سے تو وہ بہت بہتر اور بہت طاقت پر لگنے لگ جائیں گے جو اس وقت پلاننگ ہے اس وقت پشتے پورے ہفتے کی اگر خبریں دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ انرجی پروڈکشن ہونے والی ہے موبائل پاور پلانٹس کی بات ہو رہی ہے رینٹل پاور پلانٹس کی دوارہ سے بات ہو رہی ہے یہ تو وہی رینٹل پاور پلانٹس کی بات کر رہے ہیں جن پر انہیں بے پناہ تنقید کی تھی یاد ہے آپ کو یاد ہے پیپلز پارڈے کے زمانے میں جب یہ رینٹل پروڈکس آئے تھے جو ٹرکش جہاز تھا جو آئے تھے تو وہ تقاریر اٹھا کے دیکھ لے نا کار کے جی دیکھئے لوگ اب اتنے معصوم نہیں ہیں لوگ جانتے ہیں کہ وقتی طور پر اور لوگ سمجھتے ہیں کہ دو ہزار ان کا وعدہ ہے دو ہزار اٹھارہ سے پہلے ہم لوڈ شیڈنگ کو ختم کر دیں گے تو چھے مینے کے لیے ختم کر دیں گے تو ڈراما کریں گے نا الیکشن تک ختم کر دیں گے نا میں یہی تو کیا رہا ہوں دیکھئے لوگ بے وکوف نہیں ہیں لوگ ڈراموں کو سمجھتے ہیں لوگ ناٹک سمجھتے ہیں لوگوں کو اندازہ ہے کہ ایک وقتی طور پر چیز کرنا کجا اور مسئلہ کا حل کجا دیکھئے یہ تو ایک گمیکری ہے دو دن میں دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ٹاکنگ ہیڈز ہیں جیسے اعتزاز احسن صاحب ہیں کائرہ صاحب ہیں ندیم افضل چن ہیں وہاں سے چانڈیو صاحب ہیں وہ بڑے بھرپور حملے کرتے ہیں نواز شریف صاحب کے اوپر لیکن پی ٹی آئی میں ہمیں اتنی شدت سے صرف عمران خان صاحب بات کرتے نظر آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ سارے سائٹ پر کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں اس کی کیا بچا ہے بلکل بھی نہیں پی ٹی آئی کی پوری قیادت عمران خان کے ساتھ ہے ہم ہر جلسے میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں ہمارا موقع ایک ہوتا ہے ہماری سٹرائیجی بیٹنگز میں ڈسکشنز ہوتی ہیں اور ہم یک زباہ ہو کے بات کر رہے ہیں دیکھئے آج جو آپ کہیں آپ نے جو چار نام لیے قابل احترام ہے میرے لیے سب دوست ہیں چار سال تو یہی سہارہ دیتے رہے چار سال تو انہوں نے خاموشی تانے رکھی چار سال تو مسلحت اور مسالحت کی پالسی جو ہے وہ سامنے آرے آتی رہی اب ہوا کیا اب دیکھا کہ زمین کھسک رہی ہے ان کا اپنا ووٹر جو ہے اسے نالا ہو رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ پیٹھے ہیں کی طرف جہان ہو رہا ہے تو یہ ایک سیاست ہے اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بتائیے ایک طرف تو بیانبازی ہو رہی ہے اور دوسری طرف ایان بھی رخصت ہو رہی ہے سرجیل میمن سولے کا تاج پہن کر ہیدر آباد میں جلسے کر رہے ہیں ڈاکٹر آسن جو ہیں وہ اب بائزت طور پر رہا ہو گئے ہیں اور بہت سے معاملات حل ہو گئے ہیں تو یہ لوگ بھی تو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو لکھتے ہیں کہ عاشف علی زرداری صاحب کچھ دے کے بعد پیچھے ہٹ جائیں گے اس الیکشن گیر میں کیا دیں گے نواز شریف صاحب انکو اور بہر دیکھئے یہ لوگوں کا تاثر ہے اب خدا جانے حقیقت کیا ہے تاثر یہ بھی ہے کہ یہ ایک انڈسٹینڈنگ ہے کہ ہم تنقید بھی کریں گے لیکن ایک در پردہ ہم نے ایک دوسرے کا سہارا بھی بننا ہے دیکھئے ابجیکٹیوز کیا ہے ان کا ابجیکٹیوز ہیں وہ کمفٹیبل ہیں کہ سندھ میں ان کی حکومت برقرار رہے اور سندھ میں انہیں کافی مینج بھی کیا ہے جوڑ توڑ بھی کیا ہے بہت سے لوگوں کو شامل بھی کیا ہے جو نظریاتی طور پر ذہنی طور پر ان کے ساتھ نہیں بھی ہیں ان کو بھی بلانے کی کوشش کی ہے اپنے مقاصل حاصل کرنے کے لیے سندھ میں حکومت ان کی بن جائے تو کیا سنٹرم میں مخلوق حکومت بن سکتی ہے کوئیلیشن بن سکتی ہے دیکھئے یہ ایک خیال ہے کہ آپ اس میں کوئی انڈسٹیننگ ہو سکتی ہے کوئی انڈسٹیننگ سنٹر میں ہو سکتی ہے اور دیکھئے ماضی میں ہو چکا ہے نا پنجاب میں لوگ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون کی مخلوق حکومت اگر کہیں تھی تو پنجاب میں تھی نا بن گئی تھی تو دوارہ بھی بن سکتی وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھے اور سیڈر ملسٹر پیپلز پارٹی کے تھے بہت شکریہ شاہ محمد قریشی صاحب بات اس پر اختام ہوا ایک اور اہم ایشو پر بات کرتے ہیں ناظین بیلکم بیک ناظین پینامہ کیس کا فیصلہ آنے کے بعد بیس افریل کو جب فیصلہ آیا اس کے بعد سے ایسا لگتا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف صاحب کی حکومت نے ایک عظم کر لیا ایک بہت ہی پختہ ارادہ کر لیا کمر بستہ ہو گئی حکومت کہ ہم پاکستان کی لوڈ شیڈنگ پہ قابو پائیں گے یہ کہا گیا ہے حکم دیا گیا ہے کہ اس گرمیوں میں تو دو تین گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہ ہو لیکن صورتحال یہ ہے کہ شہروں میں لوڈ شیڈنگ میں کمی ہوئی ہے دہات میں بتایا جاتا ہے ابھی بھی دس دس بارہ بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تاہم حکومت کا یہ دعوی ہے یہ کلیم ہے اور مختلف ٹاکنگ ہیڈز یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات سے پہلے لوڈ شیڈنگ پہ مکمل قابو پا لیا جائے گا بہت چی نئی پروڈکشن سامنے آ جائے گی پاکستان کے وارٹن پارک اور ڈیفنس کے منسٹر خاجہ آصف صاحب تو انتہائی جانفشانی سے کئی مہینوں سے مستعدی سے بڑی ایفیشنسی وہ روز اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے پوری جو انرجی کی سیچویشن ہوتی ہے کتنی بجلی بنی ہے ہائیڈل سے کتنی آئی ہے انڈیپیننٹ پاپ پروڈیسر سے کتنی آئی ہے کتنی کمی رہ گئی ہے کتنی ڈیمانڈ ہے کتنی سپلائے ہے اس کی پکچر روز خاجہ صاحب جو ہیں وہ بتاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ذہنوں میں سوال یہ ہے کہ اس قسم کے وعدے اور دعوے تو دو ہزار تیرہ کے انتخابات سے پہلے بھی کیے گئے تھے اس کے بعد سرکلو ڈیٹ کو ختم بھی کیا گیا تھا ساتھ سٹوڈیوز پہ پاکستان کے نوٹیڈ اکانومیسٹ اکانومیسٹ جناب ڈاکٹر فاروخ صلیم صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں very warm welcome to you ڈاکٹر سب کیا اس میں سیاست ہے کیا اس کی حقیقت ہے situation ہے کیا یہ سوال بڑا عمدہ کیا آپ نے کہ حقیقت کیا ہے سچ کیا ہے دو حقائق میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بڑی آسانی سے دو نمبرز نمبرز خود بولیں گے اس وقت حکومت کی اپنی ویب سائٹ حکومت کی اکنومک سروے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس installed capacity یعنی کہ جو نصب شدہ پیداواری صلاحیت ہے وہ 24906 میگا وارٹ 24906 یہ نمبر ایک آپ نے یاد رکھنا ہے 24906 یہ کرلیں اندازن 25000 میگا وارٹ کی installed capacity ملک میں موجود ہے اگر حکومت چاہے تو پھر کیوں نہیں کرتے 25000 کی capacity ہے تو پیدا کیوں نہیں کرتے اب آپ مارچ کے مہینے میں کی فگرز اٹھا لیجئے خوادر صاحب روز کی فگرز آ رہی ہیں خوادر صاحب کی فگرز جو مارچ میں آ رہی تھی گیارہ ہزار بارہ ہزار میکسیمم تیرہ ہزار اب وہ چودہ پندرہ ہزار پہ اپریل میں 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 اس کو لے گئے ہیں اب آپ سوچئے کہ ایک بجا اس کی بتائی جا رہی ہے کہ پانی زیادہ آنے لگ گیا ہے منگلہ ڈیم کے اندر اور تربیلہ میں اور چونکہ پانی کی ایویلیبلیٹی ہو گئی ہے اس لیے بجلی زیادہ بن رہی ہے دیکھیں پانی سے ہم بجلی بنا رہے ہیں تیس فیصد اور باقی جو ستر فیصد ہے وہ دوسرے ذرائع سے بن رہی ہے ٹھیک ٹھیک ہے اب آپ نے ہم نے بیماری کی تشخیص ٹھیک کرنی ہے ورنہ مریض ٹھیک نہیں سہت یاب نہیں ہو پائے گا آپ تو خود میڈیکل ڈاکٹر ہیں اب ہم نے سوچنا یہاں بھئی ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ کیا ہے کیا وہ انسٹالڈ کپیسٹی کی وجہ ہے وہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس چوبیس ہزار نو سو چھے میگا وارٹ لگے ہیں اور آپ صرف گیارہ بارہ ہزار میگا وارٹ یا تیرہ ہزار میگا وارٹ اس میں سے پروڈیوس کر رہے ہیں تو آپ پچاس فیصد تک مشکل سے پہنچ پا رہے ہیں تو جو انسٹالڈ کپیسٹی ہے اس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی یہ تین وجہات ایک تو چوری دوسری بدانتظامی اور تیسرا گردشی کرزا جات جس کا آپ نے ذکر کیا ہمارے پاس بہت سارے پلانس ہیں ایک چوری ہوتی ہے بجلی میں آسان زبان ایک چوری ہوتی ہے لائن تھیفٹ ٹراؤسز ہیں دوسرا بدانتظامی ہے سولہ سترہ تھارہ پیصد چوری ہو جاتی ہے ہمارے پاس جو ٹیکنیکل لاؤسز کہلاتے ہیں کہ ہمارا ٹرانسمیشن سسٹم بہت پرانا ہے اس سے الیکٹسٹی لوز ہو جاتی ہے پانچے فیصد تک وہاں پہنچ جاتے ہیں تو بیس بائیس فیصد تک اور کئی کارخانوں نے تارے لگائی میں ہیں لوگوں نے تارے لگائی ہیں وہ پلنے پہ کریں کارخانوں نے لگائی ہیں گھروں میں لگائی ہیں جن کو وہ کنڈا کراچی میں شاید کہتے ہیں اب آپ اگر اس کا مقابلہ کریں تو آپ سوچیں کہ ہمارے ہاں تقریباً بیس فیصد تک یہ چیز پہنچ جاتی ہے بنگلہ دیش میں گیارہ فیصد ہے چائنا میں گیارہ فیصد چائنا میں پانچ فیصد تو ہم پندرہ بیس فیصد پہ کیوں جاتے ہیں جو تاروں کی ویرس سے ہو جاتے ہیں لمبے سرکرٹ سے ہو جاتے ہیں وہ تین چار فیصد سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے ہمارے ہم بیس پچیس فیصد تک ہے اب واپس آجے لے یہ بیماری کی صحیح تشخیص اگر منتل پرابلم ہے اگر دماغ کی دماغ کی ایشیو ہے کسی مریض کو اور آپ اس کے جگر کا علاج کرتے رہیں سرجری آپ اپینڈیکس ہی کر دیں اور بیماری دماغی ہے اب یہاں پہ بیماری جو ہے وہ انسٹالڈ کپیسٹی کی نہیں ہے آپ چاہے جتنے مرضی نئے بجلی گھر بنا لیں جب تک آپ ان کو چلا نہیں پائیں گے آج اخبار میں ایک بہت بڑی خبر لگی ہے انگریزی کے اخباروں میں وہ یہ لگی ہے کہ موبائل پروڈکشن پلانٹس ایم پی پیز رینٹل پاور پلانٹس جیسے کارکے تھا حالانکہ پچھلے کارکے کا مسئلہ بھی چل رہا ہے تو وہ سارے جو ہیں وہ مزید جو ہیں اویلبل کیے جائیں وزیراعظم نے بڑی سخت حضائیات دی ہیں اس کے حوالے سے بلہ دوہزار گیارہ میں وہ چیزیں سب حرام تھی اور اب دوہزار سترہ میں وہ سب حلال ہونے لیں جب پیپلز پارٹی والے موبائل پلانٹ اور پیپلز پارٹی والے آپ کے دوسرے رینٹل پاور لگا رہی تھی اس وقت حکومت بڑی ان کے ساتھ خلاف تھی دیکھیں مارچ کے مہینے میں لگ صاحب میں نے جب چیک کیا تھا اوش پاور پانچ سو ساٹھ میگا وٹ بنا سکتا ہے وہ بند پڑا ہوا تھا نندیپور جو ہے چار سو پچیس وہ بند پڑا ہوا تھا ہیلمور دو سو پچیس بند پڑا ہوا تھا گدو دوہزار پانچ سو بنا سکتا ہے وہ صرف تین سو پچاس بنا رہا تھا بہت سارے آئی پی پیز بند پڑے ہوئے ہیں اور بہت سارے آئی پی بیز اپنی پچاس فیصد سے بھی کم کپیسٹی پہ چل رہے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ جب تک آپ ان کو پیسے نہیں یہ بند کیوں پڑے ہیں آپ ان کو دے نہیں رہے پیسے نہیں بے رہے دیکھئے جون پانچ دوہزار تیرہ میں وزیراعظم صاحب نے حلف اٹھایا اور جولائی میں چار سو اسی عرب روپے کے آپ کو جادہ گزشی کا جادہ واپس کر دیئے گئے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ تو گیارہ بارہ ہزار میگا وارڈ بجلی بنا رہے ہیں روزانہ کی آن ایوریج تو چار سال کے بعد کوئی چار سو عرب روپے کا نسخہ تیار ہو جاتا ہے جو چوری سمجھ لیں جو بد انتدامی سمجھ لیں بجلی اس وقت جو پشلے تین ہفتے سے بھر رہی ہے دیکھئے اب الوکیشن ہوگی منسٹری اف فائننس پیسے الوکیٹ کرے گا ان آئی پی پیز کو پیسہ دیا جائے گا اور یہ آئی پی بھی دھیرے دھیرے چلنا شروع ہو جائیں گے تو معاملہ یہ ہوا کہ پیسوں کا پرابلم ہے اگر ان سب پلانٹس کو پیسے دے دیے جائیں تیکھئے گردشی کردہ ہوتا شروع کہاں سے ہوتا ہے ہم تیل خریدتے ہیں تقریباً تیس فیصد بجلی جو ہے وہ ہم تیل سے بنا رہے ہیں تیل پی ایس او خریدتا ہے ایل سیز کھولتا ہے ایمپورٹ کرتا ہے اس کے بعد وہ تیل جو ہے وہ انڈیپیننٹ پاور پروڈیوسرز تک پہنچتا ہے انڈیپیننٹ پاور پروڈیوسرز ان کی بجلی بناتے ہیں اور کنزیومرز کو بیچتے ہیں اب جہاں پہ پیمنٹ لیگ آ جاتا ہے ان کو پیسے پورے نہیں ملتے پی ایس او سٹک ہو جاتا ہے پی ایس او ایمپورٹ نہیں کر پاتا ہے تیل اور پھر تیل کی کمی ہو جاتی ہے آپ کے بجلی گھروں کے پاس اور بجلی گھر دیرے 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 بند ہونے لگتے ہیں تو اس وقت ایشو یہ ہے ایک اور تفریق کر لیجئے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں مزید بجلی گھر نہیں بنانے چاہیے لیکن مستقبل میں ہمیں مزید بجلی اور زیادہ چاہیے ہوگی عبادی بڑھتی جا رہی ہے اور فیکس جو ہم استعمال کر رہے ہیں بجلی وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے تو جو آپ پلانٹس لگا رہے ہیں وہ لازمی لگنے چاہیے لیکن آج حاضر حاضر کے دن جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے میں ایک تھوڑا سا بدو قسم کا سوال پوچھ لوں جب بیس فیصد کے قریب ہو رہی ہے تھیفٹ ہو رہی ہے تو جیسے جیسے ہم مہنگی بجلی سسٹم میں لے کر آئیں گے انڈیپینڈنٹ پاپ پروڈیسر کی اس کی کلو وٹ آر بڑھا دیں گے اس وقت بھی اٹھار بیس روپے کے قریب پہنچ گئی ہے تو جیسے جیسے اس کی قیمت بھڑتی چلی جائے گی ویسے ویسے چوری کرنے کا رجحان کارخانے سے اور شہر سے یا گھر سے بھڑتا چلا جائے گا تو سرکلر ڈیٹ کے لاز کو تو بیلون کر جائے گا ہم اس کو پکڑ نہیں سکیں گے تو ہمیں تو سستی بجلی بنانی چاہیے دیکھیں ہم تیرہ ہزار میگا وارڈ اگر بجلی بناتے ہیں تو چار سالوں میں چار سو ارب بنتا ہے اگر آپ اس میں پانچ سات ہزار دس ہزار میگا وارڈ مزید ایڈ کر دیں گے مہنگی بجلی کا مہنگی بجلی کا تو یہی سرکلر ڈیٹ جو ہے یہ جو ابھی چار سال میں چار سو ارب ہوتا ہے یہ پھر دو سال میں چار سو ارب ہونے لگے گا اور چار سال میں شاید اس سے بھی ڈبل ہونے لگے تو ایک تو مہنگی بجلی والا معاملہ ہے دیکھیں دو وعدے کیے گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ بجلی فرہم کی جائے گی اور بجلی سستے داموں فرہم کی جائے گی تو پھر آپ حکومت جو پیسے دے کے دوبارہ سو ارب روپیہ یا ڈیٹ سو ارب روپیہ ریلیس کر کے ساردار صاحب کے تھرور جو مزید بجلی بنا لیں گے ایک چند مہینوں میں یہ صرف ایک سیاسی گمک ہوگا الیکشن جیتنے کے لیے یہ کوئی سسٹینبل حل نہیں ہے دیکھیں سسٹینبل حل اس پورے شعبے کو ریفارمز لانے اصلاحات کے بغیر نہیں ہوگا دیکھیں آپ ایک پلانٹ لگاتا ہے جو سو گاڑیاں روز کی بناتا ہے اس میں سے بیس گاڑیاں چوری ہو جاتی ہیں اور دس گاڑیاں ایسی ہیں جو آپ بیچ دیتے ہیں لیکن ان کی آپ کو پیسے واپس ریکاوری نہیں ہوتی تو پھر آپ کا پلانٹ سسٹینبل نہیں ہے آپ کا کاروبار نہیں چل سکتا جب تک آپ وہ بیس گاڑیاں جو چوری ہو رہی ہیں ان کو نہ روکیں یہاں سسٹینبل سلوشن کیا ہے جیسے نیلم جیلم پروجیکٹ ہے ہائیڈرو پروجیکٹ ہے منگلہ یا تربیرہ کی طرح کے پروجیکٹ ہوں جو بہت سے ڈیم ہے یہ سسٹینبل سلوشن ہے دیکھئے سسٹینبل سلوشن کا ایک بڑا کرٹیکل پارٹ جو ہے بڑا ایمپورٹن پارٹ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر ہوتا ہے اب نیپرا کو ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے قانون پاس کر دیا ہے کہ وہ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ کام نہیں کر سکے گا آپ سوچئے کہ ہم ہمارے ہاں جو کوئلے کے پلانٹ لگ رہے ہیں وہ تقریباً 1.5 ملین ڈالر کا ایک میگا وٹ لگ رہا ہے نیپرا کو بھی ہم پیمرا کی طرح بنانے لگے ہیں نیپرا کو بھی ہم اسی طرح اسی دریکشن میں لے کے جا رہے ہیں کہ وہ عام آدمی کا خیال اور اس کے مفادات کا خیال نہ رکھ سکے دیکھیں انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر دنیا میں اس لیے بنایا جاتے ہیں کہ حکومت بنا رہی ہے پاور پلانٹ اور چائنیز آ رہے ہیں یا ترکی کی کمپنیاں آ رہی ہیں تو جو 20 کروڑ پاکستانی ہیں ان کے مفادات کا خیال کس نے رکھنا ہے وہ ریگولیٹر نے رکھنا ہے پہلے نیپرا ایک ریگولیٹر کے طور پر ایکٹ کرتا رہا ہے اپنی پیدائش سے اب تک نیپرا ان کو بہت تکلیف دیتا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نندیپور جب وہ کہتے تھے کہ ہماری کاؤسٹ آ گئی ہے پچاسی ارب اور ہمیں اٹھارہ روپے کا دے دیں تو نیپرا انٹروین کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ آپ نے اگر اتنا خرچہ ہے تو وہ غلط خرچہ ہے میں آپ کو اٹھارہ روپے یا بارہ روپے جو بھی یہ مانگ رہے تھے وہ آپ کو ٹیریف نہیں دوں گا وہ آپ کے اور میرے بحاف پر کھڑا ہو جاتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ یہ ٹیریف غیر ضروری ہے اب نیپرا کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں اب نیپرا کی ٹانگیں ٹوڑی گئی ہیں اور وہ یہ کام نہیں کر پائے گا دیکھیں ہم لگا رہے ہیں ڈیڑھ ملین ڈالر کا ایک میگا وارڈ اگر آپ کوئلی کی بات کرتے ہیں یہی چیز بنگلہ دیش میں ایک میلین ڈالر کی لگ رہی ہے یہی چیز انڈیا میں نو لاکھ ڈالر کی لگ رہی ہے اب جب آپ چالی سے پچاس فیصد مہنگا پلانٹ لگا رہے ہیں تو پھر اس سے بجلی جو نکلے گی وہ بھی چالی سے پچاس فیصد مہنگی نکلے گی جب وہ بجلی مہنگی نکلے گی تو شاید آپ اور میں تو وہ بوجھ سیلیں گے لیکن جب وہ ٹیکسٹیل انڈرسٹری کے اندر جائے گی ہماری باقی انڈرسٹری کے اندر جائے گی تو ان سے جو پروڈٹ نکلے گا وہ دنیا میں کمپیریٹیو نہیں رہے گا آپ دیکھئے کہ آج سے پانچ سال پہلے بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ تقریبا چوبیس پچیس ارب تھی ہماری بھی چوبیس پچیس ارب تھی آج ہماری پچیس سے گر کے بیس پہ پہنچ گئی ہیں یعنی کہ بیس فیصد کمی آ گئی ہے اور بنگلہ دیش چوبیس سے پینتیس پہ چلا گیا ہے وہ پنتالیس حالانکہ وہ کارٹن نہیں اگاتا ہمارا مقابلہ کرتا ہے کارٹن بیکوز ہماری انپوٹ کاؤس بڑھتی چلی جاری ہے تو یہ ایک بہت گہرا بڑا وشیس سرکل ہے جس کے کوئی آسان حل نہیں ہے ڈاکٹر فارق سلیم صاحب بہت شکریہ ناظرین بجلی اور لوڈ شیڈنگ کی سیاست کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اس پہ ایک بہت ہی تفصیلی مفصل بحث آپ نے دیکھی ہے فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں آج اتنا ہی کار پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت شکریہ